اسلام علیکم تازترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو ملک وستی اور شمال مغربی علاقے کئی مقامات پر شدید موسمی صورتحال کی لپیٹ میں ہیں تیز سے شدید ہواوں آندھی کے ساتھ شدید گرہ چمک موصلہ دار بارش اور یالہ باری کا سلسلہ کئی مقامات پر جاری ہے بلوچستان کے شمال مشرقی علاقے پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں کے ساتھ مغربی علاقے شدید متاثر ہو رہے ہیں یہ بادل مزید آگے کی طرف حرکت کرتے ہوئے اگلے آٹھ گھنٹوں کے دوران باقی علاقوں کو بھی متاثر کریں گے خیبر پختونخواہ کے بھی کئی مقامات پر اس وقت سپر سیل بنے ہوئے ہیں اور کئی مقامات پر یالہ باری کے ساتھ موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے یہ سلسلہ آج دیر رات تک ملک کے مختلف مشرقی اور شمالی علاقوں پر جاری رہے گا کل سے امید ہے کہ ملک کے کئی مقامات پر موسم خوشک ہو جائے گا چھ ساتھ آٹھ نو دس اور گیارہ اپریل کے موسم پر بات کریں تو پاکستان کے تقریباً نوے فیصد علاقوں میں اس دوران موسم خوشک رہے گا دس اور گیارہ اپریل کے دوران ایک نئے سلسلے کے اثرات سے ایک بار پھر مغربی علاقوں میں جس میں مغربی بلوچستان مغربی خیبر پختونخواہ یعنی مطلب خیبر پختونخواہ کے تمام علاقے ہی شامل ہوں گے اس کے علاقوں میں مغربی پنجاب شمالی علاقے جس میں گرگل بلوچستان کشمیر شامل ہے ان علاقوں میں دس اور گیارہ اپریل کو ایک بار پھر بارش کی امید کی جا رہی ہے اس دوران ایک اور سرکولیشن جو ہے وہ بنے گا جو جنوبی پنجاب پر موجود ہوگا تو کوئی سلمان پر ہونے والی ڈیویلپمنٹ تونسا لیہ بکھر نور پر تھل رنگ پر بھگو اور دیرہ غازی خان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں کو متاثر کر سکتی ہے یعنی دس اور گیارہ اپریل کو بھی بارش کے امکانات موجود ہیں جی ایف ایس ویدر موڈل سات آٹھ نو دس کے درمیان یہاں جنوبی علاقوں میں بادل بنتے دکھا رہا ہے مگر یاد رکھیں یہ بادل زیادہ بلندی والے ہوں گے یہاں پر کسی بھی خاطر بارش کی توقع نہیں ہے دس اور گیارہ اپریل کو بھی ملک مغربی اور شمالی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں کوہ سلیمان پر ہونے والی ڈیویلپمنٹ مزید مشرق کی طرح حرکت کر کے آپ کو بتایا ہے کہ مغربی پنجاب کے مختلف علاقوں میں اثر انداز ہو سکتی ہے امید ہے کہ اگلے چھے سے لے کر پندرہ اپریل کے دورانیے میں پنجاب کے اکثر مقامات پر موسم خوشک رہے گا کسی خاطر بارش کی توقع نہیں ہوگی کوئی طاقتور سسٹم متوقع نہیں ہے تو کسان بھائی اپنی فصل جلد سمیٹھنے کی کوشش کریں کیونکہ جہاں تک ہمیں امید ہے کہ ایک سلسلہ اٹھارہ انیس اپریل سے اثر انداز ہوگا جس کے اثرات بلائی سن تک دیکھنے کو ملیں گے پنجاب پورے میں بارش ہوگی شمالی بلوچستان اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے سو فیسد علاقوں میں بارش کا امکان ہوگا گلگت بلتستان کشمیر کے بھی اکثر مقامات پر اس دوران بارش دیکھنے کو ملے گی عید کے دورانیاں میں بھی شمالی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں جس مطلعہ آپ کو عید کی فورکاسٹ میں اگاہ کریں گے عید کے فوراں بعد امید ہے کہ چوبیس پچیس اپریل کے آس پاس ایک اور طاقتور سلسلہ پورے پاکستان کو متاثر کر سکتا اور امید ہے کہ اس سلسلے سے سندھ سے کشمیر تک بارشیں دیکھنے کو ملے ہیں جس مطلعہ ہم آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے فی الحال چھے سے لے کر پندرہ یا سولہ اپریل تک سندھ پنجاب کے اکثر مقامات پر موسم خوشک رہے گا کسان بھائی معمول کی سرگرمیاں بلا جھجہ کر سکتے ہیں صرف دس اور گیارہ کے درمیان میں بادل بنیں گے کچھ محدود علاقوں میں بارش ہوگی لیکن دس اور گیارہ اپریل کو بار بار اگاہ کر رہا ہوں بلوچستان خیبر پختونخواہ کے علاقے بارش حاصل کرتے رہیں گے چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اپریل کے دوران بلوچستان کے مغربی شمال مغربی علاقے بشمول کوئٹا اور آس پاس کے علاقوں میں بادل بننے کا سلسلہ جاری رہے گا بارش بھی دیکھنے کو ملتی رہے گی آپ کو صبح کی اپ ڈیٹ میں بھی اگاہ کیا تھا کہ بادل جو ہیں وہ زیادہ تر مشرق کوئس سلیمان کے اوپر بنیں گے تو کوئٹا میں کوئی خاطرخواہ بارش نہیں ہوئی لیکن شمال مشرقی مشرقی بلوچستان کے کئی علاقے شرید موسمی حالات کی لپیٹ میں ہیں